تیم بہت کم ہے اللہ تعالی ہمیں ان کی رہنمائی میں زندگی گزارنے کی دفری قطع فرمائی یہاں چند میں اعلانات کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ یہاں مرکز مرکی کا اور یہ پوری جماعت کے لیے خدمت کے لیے ایک بہترین بھوکا ہے یہاں مدفصہ ہے بہت بڑی تعداد میں طلبہ ہے مقامی اور مسافر طلبہ جہاں جدید و قدیم تعلیمی نے دی جاتی ہے اساتذہ ہے انتظام چلانے والے ہیں منتظمین ہیں باورچی ہیں بہت بڑا ایک عملہ ہے ہم سب کی خدمت ہم سب نے بلک کرنی ہے انتظام کو بہتر طریقے کے اوپر چلانے کے لیے پہلے سے کمیٹی قائم ہیں اب جو کمیٹی قائم کی رہی سب سے پہلے یہ نگران کمیٹی صحر اپنی نگران کمیٹی مقرر کی گئی ہے مولانا امام علی صاحب اس کے صدر ہیں مولانا رحمت اللہ قریشی اور مولانا محمد ابراہیم صاحب اس کے عراقین میں شامل ہیں یہ صحر اپنی کمیٹی نگران کمیٹی ہے مرکز صلی اللہ علیہ وسلمین طول پلازہ کراچی کی حضور کمیرانو نے منظوری دے دی اور نیوٹریفیکشن جاری کیا گیا ہے اس کے بعد انتظامی اکمیٹی ہے جو یہاں کا نظام سبھالے گی انہی سے آپ سب کو ہم سب کو اس انتظامی اکمیٹی سے کوئی خلوص طریقے سے تعاون کرنا ہے ان کے ساتھ مگر اس کام کو آگے بڑھانا ہے اس طرح اس مرکز کو بنانا ہے کہ یہاں آنے والے خوش ہو آرام سے بیٹھیں اور محبتیں لے کر دعائیں لے کر یہاں سے جائیں اور جو بھی جہاں آئے تو آپ کو بھی دعائیں دیتا ہوا جائے تو یہ انتظامی اکمیٹی جنم کا انتخاب کیا گیا ہے برائے دوہزار گیارہ اور دوہزار بارہ ان میں صدر ہیں جناب جان محمد صاحب سینر نگر صدر جناب محمد موسیٰ صاحب نائب صدر جناب ابتگنی پالاری صاحب جنرل سیکریٹری جناب حاجی رفاقہ دلی صاحب جوئنٹ سیکریٹری جناب حاجی افضل شاہد صاحب فنانس سیکریٹری جناب حاجی محمد رمضان گابور صاحب ان کے معامین ہیں ان کے صاحب زالے جناب انایترہ گابور صاحب نائب فنانس سیکریٹری اور جناب عشق پاک احمد صاحب اطلاع سیکریٹری ہیں آفل سیکریٹری جناب محمد وقا صاحب ہیں اور نائب ادراج سیکریٹی جناب عبدالغفور ناسی صاحب ہیں ان کی دن تین ممران ہیں جناب خالد اتوان صاحب جناب محمد اشرف انوارو محمد اشرف سونرہ اور جناب مدد علی خالد علی صاحب بلک العالم نے ان کی منظوری دے دی اور نوٹیفیکشن جاری کیا گیا ہے مجھے امید ہے کہ آپ تمام حباب خصوصاً کراچی والی تمام حباب تمام ازلہ کے باڑیاں اور خنفہ ان سے تعاون کریں گے اور آخری اعلان میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر جماعت میں ہر جگر کبھی کوئی اندشار پیدا ہوتا ہے کبھی کوئی کامی کبھی کمی بیشی آ جاتی ہے تو اس کمی بیشی کو دور کرنے کے لیے مسالحتی کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں ہر ظلے میں ایک مسالحتی کمیشی ہے اور اسے سنیں آپ کی توجہ چاہتا ہوں کبھی بھی کوئی مسئلہ پیش آئے جماعت میں کسی بھی قسم کا معنی یا آپس میں کوئی عزتہ داری کا آپس میں دوستوں کا کسی بھی قسم کا کبھی بھی کوئی ناخشکوار واقعہ پیش آئے تو کچھاریوں میں جانا ہے اسے کو کھینچنا چھوڑ دیں اپنے جمعہ کی مسالحتی زلے مسالحتی کمیٹی میں آئیں اور شریعت کی روشنی میں اپنا مسئلہ حل کریں محبت سے شریعت کی روشنی میں اس سے آپ کا خرچہ بھی بچ جائے گا آپ کی محبتیں بھی باقی رہ جائیں گی ہر زلے کی ایک کمیٹی بنائی گئی ہے اور صوبہ سطح پر ایک کمیٹی بنائی گئی ہے پوری جماعت سے کراچی سے بلکہ پوری سندھ سے پوری جماعت سے مجھے امید ہے کہ آپ اپنے مسائل کے حل کے لیے آپ اپنے مسالحتی کمیٹی پر رجوع کریں گے تاکہ ہمیں محبت اور آمن باقی رہیں مجھے امید ہے کہ ہم اپنے پیر کے فیض سے ان کی دعاوں سے مستفیز ہو کر یہاں سے اٹھیں گے آخر دام باقی وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حیبه ان اللہ و ملائکته يسلون علی النبی یا ایوہا اللہین آمنوا سلو علیہ وسلمون تسلیما اللہم سلی علی سیدنا وولانا محمدو علی آلہ واصحابہ اجمعین سامین یہاں پر ہماری آنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اس کی محبت اور معرفت ہے ان مقاصد کو اپنے ذہن میں ضرور رکھئے گا اور اس حوالے سے جو کچھ بھی عطا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لئے سرابہ انتظار رہیے گا اور اپنے دل کو متوجہ و منتظر رکھئے گا اصل جو رحمتِ الٰہی ہے وہ اپنے بندوں کے تلاش ان کی جستجو کے انتظار میں ہوتی ہے آج آپ تلاش کرتے کرتے جستجو کرتے کرتے کراچی سے ہداوات سے قریب سے دور سے یہاں آئے ہیں تو بے شک جب اتنے متلاشیان اور اتنے جستجو کرنے والے اتنے محبت کرنے والے ذاکرین جمع ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جوش میں آجانا یقینی ہے اور جتنے بھی خوند ہیں ان میں محبت عشق والے بھی ہوں گے ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اس مقام و مرتبہ پر نہ بھی پہنچے ہوں لیکن چونکہ ہم لوگ بھی ان عاشقان کے ساتھ بیٹھے ہیں جن کی زندگی کا مقصد اور غرض اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جب ان کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں تو آج ہم بھی خوش قسمت ہیں آج ہمارا بھی بخت بلا ہے آج ہمارے لئے بھی رحمت کے دروازے کھلے ہیں آج ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازہ جا رہا ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوگی یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے لیکن جس کے دل کی آنکھیں روشن ہوگی جس کے دل میں محبت ہوگی وہی اس کی حقیقت کو سمجھ سکتا ہے اور جان سکتا ہے اصل مزا حض و لطف اسی چیز میں ہے کہ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو آپ کی دماغ میں اچھی سوچیں پیدا ہو اچھے فکرات پیدا ہو وجہ اس کے کہ ہمارے دلوں میں محبت نہیں ہو نفرت و قدورت ہو بغض و اناد ہو یہ ہر طبقہ فکر کے لیے ہے ایک عام آدمی جو کہ کسی گاؤں کرانے والا کسی شہر کرانے والا یا ملازمت پیشہ خر کاروباری طبقہ سے بابستہ پہلیمی اداروں میں پڑھانے والا یا پڑھنے والا کوئی بھی ہو یا کوئی سیاستان ہو یا کوئی عالم ہو کوئی ماہر اعتب ہو ڈاکٹر ہو ان سب کے لیے یہ بات عام ہے کہ جب تک علومِ محبت نہیں آئے گی یہ دل اجڑا ہوا ویران اور بیعبان اور جنگل کا سما پیش کرتی رہے گی اگر آپ کی زندگی میں کچھ صحیح رنگینی آ سکتی ہے دیکھیں جس طرح کی چیز ہوتی ہے جس کسی برطن میں اس چیز کے متلاشی ہی وہاں آتے ہیں اگر کسی برطن میں چینی ہو تو وہاں چونٹیاں اکٹھے ہو جاتی ہے اور اس مٹھاس تو حاصل کرنے کے کوشش کرتی ہے اگر اس برطن میں پانی ہو تو پیاس سے وہاں آتے ہیں اپنی پیاس بجاتے ہیں اگر اس برطن میں گندوں ہو آٹا ہو تو بوکھا اس کے پاس آتا ہے کوک اس کے پیٹھ میں اب وہ غزائیت نہیں رہی تو وہ کھانا چاہتا تو دنیا جس کے دل میں ہوگی اس کے بھی آس پاس لوگ ہوگے بنیادی چیز یہ ہے کہ دنیا کی مضمت یا دنیا کی خرابی اپنی جگہ لیکن دنیا ضرورت بھی ہے اس چیز کو سمجھنے کی اہمیت ہے دنیا انسان کی ضرورت بھی ہے یہ کس تنازل میں ہم گفتگو کر رہے ہیں ہم اس تنازل میں گفتگو کر رہے ہیں کہ انسان صرف دنیا کے لیے ہی زندہ نہ رہے صرف دنیا جمع کرنے کے لیے ہی زندہ نہ رہے بلک وہ زندہ اس لیے رہے وہ انسان ہے وہ زندہ اس لیے رہے رہے کہ اللہ نے اس کو خلافت کا مقام اتا کیا ہے وہ زندہ اس لیے رہے رہے اللہ نے اس نیابت کا بار اتا کیا عج Lions fond رہے اللہ رہے اس کے اندر ایک درد مند دل رکھا ہے وہ زندہ یوں رہے رہے اس درد مند دل کے اندر احساس ہو اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر میں وہ بات عرص کر رہا تھا کہ برطن میں جو چیز ہوتی ہے تو اس چیز کے متلاشی وہاں آتے ہیں غلازت ہوتی ہے تو مکھیا منبر آتی ہے اگر پانی ہوتا ہے تو پیاسے وہاں آتے ہیں آٹا ہوتا ہے تو بھوکا وہاں آتا ہے اگر پیمانے اس نظریے اس دریئے اس طریقے اس نیار پر ہم نظر رکھتے ہوئے اپنی حالت پر گوھر کریں کہ ہمارے آس پاس کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو اپنے دل میں دیکھیں آپ نے اپنے دل میں کیا چیز رکھی ہوئی ہے آپ نے اپنے دل کے اندر کیا چیز رکھی ہوئی ہے اگر اس دل میں محبت دنیا بھی ہے اگر اس دل میں حرص ہے اگر اس دل میں حوص ہے جس کو متسوشین ایک خرابی سے تعبیر کرتے ہیں صوفیہ اکرام اس کو ایک خرابی سے تعبیر کرتے ہیں ایک برائی سے تعبیر کرتے ہیں ایک نقص سے تعبیر کرتے ہیں اندرونی طور پر میں روحانی اندرونی آوالہ یہ انسان کی ہوتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں جب اس کے اندر بوز ہے یا اس کے اندر دنیا بھی حرص ہے تو اس کو آپ کیسے دیکھیں گے اس کی شکل کیسے نظر آتی ہے کوئے کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کیا اس کو کوئے کی طرح ہوتا ہے کوئے کی طرح شکل و صورت میں تو نہیں ہوگا لیکن ہو سکتا ہے اس کی عادتیں کوئے سے ملکی ہوگی اگر کسی کے دل میں بوز ہے اور کینا ہے تو کس طرح نظر آئے وہ کیسا ہوگا وہ لومڑی کی طرح ہوگا وہ گیدڑ کی طرح ہوگا وہ بھیڑیے کی طرح ہوگا شکل و صورت میں ان جیسا نہیں ہوگا لیکن عادتیں اس شخص کی ان سے مل سکتی ہیں بھیڑیا بھی موقع کی تلاش میں ہوتا ہے تاں کہ وہ اپنا پیک برسکے تو یہ شخص بھی جو دنیا بھی اس مقتلع ہے یہ بھی موقع کی تلاش میں ہوگا کہ کب کس طرح میں کسی کے مالی فوائد سے اس کو بحرم کرو خود موالی مالی فوائد میں حاصل کر سکتا ہے تو میں عرص کر رہا تھا کہ آپ کے آس پاس کس طرح کے لوگ آئیں گے دولت مند امیر ترین انسان کو دولت مبارک کو اس سے منع نہیں ہے لیکن یہ کوئی انسانیت کے لیے ایسی لازمی غصت نہیں ہے کہ بھئی کوئی دولت مند نہیں ہے تو وہ انسانی نہیں ہو سکتا وہ انسانیت کی بلندی کو نہیں پاسکتا بلک میں تو یہ عرض کروں کہ میرے آقا محمد آزر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے دولت مندی کو پسند نہیں کیا تھا بلک دعا فرمائی تھا اے میرے رب مجھے مسکینوں میں سے زندہ رکھ محنت سے میں نہیں آپ کو روک رہا ہوں مسکینی کس حوالے سے کہہ رہا ہوں؟ حرص میں مت پڑھیں حرص میں مت پڑھیں اگر محنت کو آپ ذہن میں لائیں گے تو میرے آقا محمد آزر صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ کر محنتی فرق کون ہو سکتا ہے؟ جب کبھی گھر میں جاؤ کسی نے کسی کام مصروف ہے کبھی کبھی جھاڑوں لگا رہے ہیں کبھی اپنی پاپوش کو درست کر رہے ہیں کبھی اپنے کپروں کو پیوند لگا رہے ہیں اگر محنت کی بات کی جائے وہ تو فرما رہے ہیں کہ جو محنت کرنے والا ہے وہ اللہ کا درست ہے تو اس لیے یہ نازک سا فرق ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور نے اپنی فرم ہے اللہم احینی مسکینہ وعمتنی مسکینہ مجھے مسکینوں میں زندہ رکھ اے میرے رب اور مسکینوں کے ساتھ مجھے موت دے اب دیکھیں یہاں بہت سارے لوگ ہیں ہو سکتا ہے گنیادار بھی لوگ لیکن زیادہ قیدار مسکینوں اور غریبوں دولت مند اگر کوئی ہوگا تو صاحب دل ہوگا تو وہ بیٹھ جائے رہے گا لیکن صاحب دل نہیں ہے تو وہ کہے گا میں یہاں کیوں بیٹھوں مجھے یہاں بیٹھا ہے اللہم احینی وہ یہاں بیٹھا ہے میں نہیں ہوں بیٹھوں میں یہاں بیٹھنے کے لیے نہیں آیا ہوں میں اوپر بیٹھوں گا اور ساں بیٹھوں کیونکہ وہ اپنے مقاصد کو جو دیکھ رہا ہے اس کو یہاں بھی نظر آ رہا ہے ہو سکتا ہے وہ اللہ کی ذکر کے لیے آیا ہو ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اس لیے آیا ہو کہ انہیں سارے لوگ ایک وقت میرا چیرہ دیکھ لیں گے مجھے پیچان لیں گے کل مجھے ان کے ساتھ کاروبار کرنے میں آسان ہوں ہو سکتا ہے ہر کزن کے لوگ آتے ہیں ہر مزراج ہوتا ہے تو میں عرض کر رہا تھا وہ نخرے دیکھتا ہے وہ کہیں یہاں نہیں میں وہاں وہاں بھی تو پھر کہے گا کہ یہ ایسا کیوں تھا اور وہیسا کیوں تھا اور یہ کیوں تھا اپنے اوپر نظر نہیں ہوتی کیونکہ اس کے دماغ پر دولت کا خمار سوار ہے رومی رمطاللہ علیہ نے یہ سب لوگوں کے لیے عام بات میں نہیں کر رہا ہوں میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اس کے حرص میں مبتلا ہے رومی رمطاللہ علیہ نے کہا ہے کہ ایک شخص تھا اس نے شراب کی وہ شراب میں مدہوش ہو گیا اور اتنا مدہوش ہوا کہ اپنے خیالات اور اپنے ہوش خوبے گئے تو وہ رومی فرماتے ہیں وہ چل پڑا اب بے ہوش ہے شراب میں مدہوش ہے چل پڑا تو چلتے چلتے کسی کبرستان میں گئے گئے تو وہاں کوئی لاش پڑی ہوئی تھی دفنانے کے لیے یا کسی گھر میں پڑی ہوئی تھی تو رومی رمطاللہ علیہ فرماتے ہیں چونکہ اس کا ہوش خدم ہو گیا تھا تو وہ اس لاش سے چمٹ گیا تھا اور وہ سوچنے لگا کہ یہ زندہ انسان ہے اور وہ سوچنے لگا کہ زندہ انسان ہی نہیں بلگ ایک حسین و جمیل عورت ہے اور رومی رمطاللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ اس سے چمٹ گیا اس سے پیار کرنے لگا اس کو چوننے لگا اور ساری رات اسی کے ساتھ گزاری جب صبح کو اٹھا تو اس مردہ کی جو رتوبت تھی یا جو اس کی حالت تھی جو بھی اس کی کیفیت تھی وہ خرابی اس کے جسم پر لگ چکی تھی تو جب صبح کو ہوش اس کو آیا تب اس نے پہچانا کہ یہ انسان تو ہے لیکن مردہ اور عورت بھی نہیں ہے یہ لاش ہے اور یہ لاش میں متعفن ہے پھول چکی ہے اور پھٹ چکی ہے اور اس نے میرے جسم کو خراب کر گیا اپنے سوچ میں لگا راتوں میں کسی حسین و جمیل عورت کے ساتھ تھا اب میری یہ کیفیت ہے تو ہمیں عمد اللہ علیہ فرماتے ہیں جو دنیاوی حرص میں مبتلا ہو کر دنیا کی حقیقت کو بھولا دیتے ہیں اور اس سے چمٹ جاتے ہیں اور اپنی حقیقت کو بھول جاتے ہیں اور اس حواس اور ہوش کھو بیٹھتے ہیں تو ان کا حال بھی بھوئی ہوتا ہے اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ حسین و جمیل و خوبصورت ہے حقیقت میں وہ متعفصن ایک لاش ہوگی اور جو اس کی حقیقت کو جانتا ہے اس کی مثال بالکل اسی طرح ہے جب اس شخص کی صبح آنکھیں کھل گئی تھی اور اس کو لاش نظر آگئی تھی تو وہ اس سے دور بھاگ رہا تھا تو جن کی دل کی آنکھ ہوشن ہو جاتی ہیں وہ دنیا کی حقیقت کو جان لے دیتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ کتنے قریب جانا ہے کہاں تک جانا ہے اور کیا کچھ کرنا ہے اور اس کے تعفیٰ اور خرابی سے کیسے بچنا ہے یہ زندگی کا ہونہ ہے یہ سیکھنے کے لئے ہم یہاں آئے ہیں یہ سیکھنے کے لئے ہم یہاں آئے ہیں آج جو ہم ایک دوسرے کے گلے کاٹتے ہیں ایک دوسرے کو مارتے ہیں ایک دوسرے کو کچلتے ہیں اور اس میں اپنی کامیابی سمجھتے ہیں یہ ان لوگوں کی مثال ہے جن پر دنیاوی خمار یا کوئی بھی اپنا ذاتی یا قومی اسبیت یا خرابی کچھ بھی ان کے ذنوں پر سوار ہو گئی ہیں اور وہ ہوش کھو بیٹھے ہیں وہ ہوش کھو بیٹھے ہیں وہ انسانیت کے مقام سے گر گئے ہیں کل جب سورج روشن ہوگا میں تو کہتا ہوں ابھی سورج روشن ہوگا لیکن میرے آنکھ میں نہیں ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی مشیعت میں آتی ہے سورج روشن ہونے کا مطلب کیا ہے سورج روشن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو خمار ہے وہ ختم ان کے ذہن کی کیفیت تبدیل ہوگی ان کے دل کی حالت تبدیل ہوگی جب سورج روشن ہوگا آنکھیں کھولیں گی تو وہ کہیں گے اصوز ہم نے تو زندگی برباد کر دی اب ہمیں زندگی واپس ملنی جائے تو ہم یہاں اس لیے جب ہوئے ہیں کہ کل ہمیں پشتان نہ پڑے آج ہی ہم سمجھ رہے ہیں آج ہی ہم سمجھ لیں آج ہی ہم سیکھ لیں جو قرآن مجید کی آیت ایک قریمہ میں نے قلاوت کی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اے انسان کچھ یہ دیکھنا چاہیے کہ تو آگے کیا بھیج رہا ہے آگے تو کیا بھیج رہا ہے عامال سالیہ بھیج رہا ہے یا عامال سعیہ بھیج رہا ہے نمازیں تو نے پڑھی ہے فرائض ادا کیے ہیں رمضان المبارک آنے پر اس کے روزے رکھے ہیں زکاة غریبوں کا حق تیرے اوپر ہے وہ تو نے ادا کیا ہے حج اگر تجھے پر فرض ہے زندگی میں ایک بار تو سائے بہنسیت تو حج ادا کیا ہے صرف یہی نہیں بلک اس سے بھی آگیا ہے یعنی اس کے ساتھ ساتھ کیا تو نے جو میں نے تجھے درد مند دل دیا تھی تو انسان ہے فرشتہ نہیں ہے میں تو شکر کرتا ہوں کہ میں فرشتہ نہیں ہوں میں شکر کرتا ہوں میں ایک گناہ گار انسان ہوں فرشتہ نہیں ہوں سچی بات یہ ہے فرشتے بھی اس چیز کی تمنہ کرتے رہ گئے آپ کو بھی پوشش کرنی چاہیے کہ فرشتے نہ بنے انسان بنے آپ کو بھی پوشش کرنی چاہیے کہ فرشتے نہ بنے انسان بنے کیونکہapse acer فرشتوں کو حکم دیا تھا کے انسان کو سہیدہ کرتا اور پھر فرشتوں نے بھی کہا تھا کہ شاید اللہ تعالیٰ اس پرون کو اس لیے پیدا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت پیاری جاری ہے اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت پیاری جاری ہے یہ حج پر جانے والے یہ عمریں کرنے والے یہ نفلیں پڑنے والے اس چیز کو غور سے سنیے گا یہ بہدرین چیزیں ہیں اللہ مجھے بھی نصیب کرے آپ کو بھی نصیب کریں لیکن جو میں بات عرض کر رہا ہوں اس پر غور کیجئے گا فریشتوں نے سمجھاتا کہ اس کے پیدا کیا جارہا ہے کہ یہ خدا کی عبادت کرے گا وہ نے کہا نحن نصب پہ خلق کریں اے میرے رب ہم تیری تسبیح نہیں کرتے صدیح نہیں کرتے رکو نہیں کرتے اور فریشتوں جو عبادت کرے کر بھی کون سکتا وہ تو ساری زندگی سجود رکو قیام قول پر بسر کرتے ہیں فریشتوں نے کہا ہم تیری تسبیح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے میں ہی جانتا ہوں میں انسان کو کسی پیدا کرتا تم نہیں جانتا ہوں میں ہی جانتا ہوں درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو گیا وہ احساس نے دن میں ہونا چاہیے جب آدم کے اندر احساس کو پیدا کرنے کی ضرورت پیش آئی تو اس نے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایسا ماحول پیدا کیا کیونکہ وہ فرشنوں کے ساتھ رہتے تھے تو اس کو انسانیت یاد دلانی تھی ان کو انسانیت یاد دلانی تھی ایسا ماحول پیدا کیا گیا کہ اس سے غلطی ہوئی غلطی ہونے کے بعد احساس پیدا ہوا غلطی کے بعد احساس پیدا ہوا اور ایسا احساس پیدا ہوا ایسا احساس پیدا ہوا کہ آدم وہ تو بازے بن گئے سرابہ اجز بن گئے سرابہ انکساری بن گئے وہ سب جو بھی ان کے اندر چیزیں تھیں وہ خدم ہو گئیں وہ سرابہ عبدیت کے مقام پر آ گئے اور یہ اللہ علیہ کی منشان یہ اللہ علیہ کا مطلب ہے تو بھائی شکر کرو تم فرشتے نہیں ہو کچھ لوگ نظر آتے ہیں میں ابھی آپ کو کہتا ہوں فرشتے بن نگوشت کرتے ہیں بھائی کچھ احساس کا انسان بنو انسان بنو حالت کو آپ نے دیکھا میرے نبی مکرم و معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت کو دیکھیں جو خاص تو بس آپ کی بیان کی گئیں برمراہ بیان کی گئیں ابو نے بیان کی غیروں نے بیان کی کفار نے بیان کی دشمنوں نے بیان کی دوستوں نے بیان کی وہ کیا کہ آزا صادق و امیر یہ سچا بھی ہے اور امان نبتار یہ چیز ایک ایسی چیز ہے جو سب لوگوں نے تصریف وہ صدا تک کس حوالے سے تھی اللہ سے تو سچے چھئی تھے وہ انسانوں کے ساتھ بھی سچے تھے اب میں کیوں کہ رہا ہوں کہ فرشتے مت بنا میں اس لیے کہ رہا ہوں کہ آپ میں سے کچھ لوگ اللہ سے تو سچے ہوتے ہیں انسان اسے سچے نہیں میں کیوں کہ رہا ہوں اس لیے کہ ہم میں سے کچھ لوگ اللہ سے تو سچے بننے کی کوشش کرتے ہیں انسان اسے نہیں کہتے ہیں بھئی یہ تو ایسا ہے یہ تو ڈاڑی ہنڈا آیا ہے یہ تو بے دین ہے بھائی میں حج کر کے آیا ہوں میں نماز پڑھتا ہوں میں تعجد گزار ہوں بھائی کیسے انسانوں سے سچی بن سکتا ذرا سوچو بہتا ذرا سوچو کیوں لوگوں کے باتوں پر آپ اتنے جاتے ہیں خود بھی سوچو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جس چیز بھی سب سے تقرر کے ساتھ جس کی انسان کو دعوت نوازہ ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ لال اپنی قدر و قیمت جانتا نہیں اپنی قیمت جانو اور تمہاری قیمت اللہ کی نظر میں تب بنے گی جب اللہ کے ساتھ جو سچے ہو جاؤ اور میری نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح لوگوں کے ساتھ جو سچے ہو جاؤں وہ امانتداری میرے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اندر تھی وہ امانتداری کس سے تعلق کرتی ہے فرشتوں سے تعلق نہیں رکھتی ہے امانتدار کس کے لیے تھے لوگوں کے لیے امانتدار تھا تو آپ کو بھی امانتدار بننا چاہیے آج ہم آت کر کے ہوتے ہیں کہ سچے بھی بنیں گے اور امین بھی بنیں گے جس سے میرے نبی تو ہمارے زندگی میں انقلاب آ جائے تو توالک کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے مجھے میں یہ نبی فقیر عالم ہے تمول بھی اور سکر کرتا ہے اور میں تو ایک آجز اور غریب بندہ ہوں مرشد کامل کے فرما اور حکم کے بجاوری میں جو کچھ بھی کہا رہا ہوں کہ حکم کے بجاوری اور نہ تو یہ میرا کام نہیں ہے میرا کام نہیں ہے میں اس قابلی نہیں ان کی بجاوری میں میں کہا رہا ہوں اگر آپ کو بات اب میں آپ کو عرص کرتا ہوں تو اس پر غور کیجئے گا اگر بات صحیح لگے تو اس پر عمل کرنے کی ضرور کوشش بھیجئے اور میں گزارش کرتا ہوں یہ دوستی یہ محبت قائم رہے اور یہ جماعت کا پرنس آم ہے جماعت اسلام مسلمی ہے رحمانی دلوہ جماعت ہے جمعیت علماء ہے ان سب آباب کو میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے اپنے حلقے میں اپنے اپنے لائقے میں کوشش کریں اپنے اس پیغام کو عام کریں آپ کا کام کیا ہے آپ کا کام صرف یہ ہے لوگوں کو دعوت دیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں بس یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہیں وہ اتنے بڑے ہو گئے ہیں اور لوگوں کو دعوتیں دیتے کریں اس لیے کہ ہم بڑے ہیں ہم نیک ہیں بھئی ہم نیک ہیں یا بد ہیں جیسے بھی ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں ہم یہ دعوت دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دور ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قریب آجائے ہیں اور میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام تھا آپ فرماتے تھے کہ میری مثال اس شخص کی طرح ہے جو رات کے اندھیرے میں شما روشن کرے اور دور درہ سے پتنگیں اڑھ اڑھ کر اس شما پر گرنے لگے آگوں آگ کا علاوہ روشن کرے معاف کیجئے کہ آگ کا علاوہ روشن کرے اور پتنگیں دور دور سے اڑھ اڑھ کر اس میں گرنے لگے اور وہ شخص پوشش کرے کہ آگ بھی روشن رہے لیکن پتنگوں کی جان بھی بچ جائے تو آپ فرماتے تھے کہ تم اڑھ اڑھ کر کے صرف دہرکتی ہے اس میں گرتے ہو میں کوشش کرتا ہوں تمہیں بچا تو آپ کو دعوت آئے کہ لوگوں کو اللہ کی ذکر کی دعوت تانگوں کے دل کاراب کا اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہو جائے اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے جو اعلانات ہوئے جو کمیٹیاں بنائیں گئے اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے پورا کریں مجھ سے کوئی ذلت لسانی ہوئی ہو کوئی درمی بیشی ہوئی ہو جو بھی دوست دعائیں پڑھنا چاہتے ہیں دعائیں پڑھتا ہے آپ لوگ بھی دعائیں پڑھتے ہیں بیٹھ جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنت باللہ وملائیتتہی وکتبہی ورسلہی والیوم الاخر والقدر خیرہی وشدہی من اللہ تعالی والبعث بعد الموت اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمد عبدہ ورسول استغفراللہ تعالی مربی من کل ذنب وعطوب علی دعا جامعہ ہم سب کے لئے الحمدللہ رب العالمین اس دوران سب دوستوں کو گزارش ہے کہ نماز پنجگانہ پابندی سے ادا کریں جس طرح میں نے عرض کیا رمضان شریف کے مہینے قائد رام اس کے روزے بھی رکھیں یا سب اہباب کو کاکی دیں اور اپنے دوستوں کو فرائز کی ادائیگی کی بھرپور تلقیم کریں محبت اور بیار سب دوستوں سب دوستوں